بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گئے تمباکو اور سگریٹ کی خرید و فروخت کرنا کیسا گئے آج کل مسلمان بہت سارے یہ کاروبار کرتے ہیں پان شاپس میں کرانا سٹورز میں جنرل سٹورز میں ہر جگہ یہ بزنس کیا جاتا گئے یہ کاروبار کیا جاتا گئے توباکو سگریٹ گھٹکا بیچا اور خریدا جاتا گئے تو یہ بیچنا اور خریدنا درست ہے یا نہیں یاد رکھیے اس سلسلے میں بعض علماء نے اس کاروبار کو اس بزنس کو جائز کہا گئے حلال کہا گئے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ سگریٹ کا کاروبار ہے گھٹکے کا کاروبار ہے اور تمباکو کا کاروبار ہے یہ صرف مکروح تنظیحی ہے اس کو اگر چھوڑنا ممکن ہے تو چھوڑ دینا چاہیے لیکن بعض علماء نے اس سلسلے میں بڑی سخت رائے اپنی قائم کی گئے ان کی بڑی سخت اپنی ایک اپنینگ ہے ان کی اپنی ایک الگ رائے ہے وہ سگریٹ پینے کو گھٹکا استعمال کرنے کو حرام کہتے ہیں ناجائز کہتے ہیں اس انگل سے اگر دیکھا جائے تو پھر کاروبار کرنا سگریٹ کا یہ بھی ایک اعتبار سے ناجائز ہے چونکہ سگریٹ کی وجہ سے گھٹکے کی وجہ سے انسان کی سہد کا نقصان ہوتا گئے جان کا نقصان ہوتا گئے انسان کے مال کا زیاہ ہوتا گئے اس کا مال زائے ہو رہا گئے ایسے ہی سگریٹ پینے کی وجہ سے گھٹکا کھانے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایک ایمان والے کو یہ زیب نہیں دیتا ہے ایک ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں فروخت کرے ایسی چیزیں سیل کرے ایسی چیزیں بیچے جو دوسروں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو رہی ہیں جس سے دوسروں کی جان جا رہی ہو دوسروں کی سگریٹ کا نقصان ہو رہا ہو آدمی کو کینسر ہو سکتا ہو آدمی کی موت ہو سکتی ہو ایسی چیزوں سے ایک ایمان والے کو بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے تو جو لوگ اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں جائز تو ہے لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے اس کاروبار سے اپنے آپ کو بچا کے کسی اور حلال اور اچھے کاروبار میں اپنا پیسہ لگانا اپنے آپ کو لگانا اپنی محنتیں اس میں لگانا چاہیے اس کاروبار سے جہاں تک ممکن ہو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے موسیقی